سناو نغمہِ کنہاں کے ہم بیدار ہو جائیں اندیدوں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں جناب مرزا محمد احسن صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستغی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَطِلْكَ الْأَنثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَتَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ نَغْرِبُهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ يَتَفَكَّرُونَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ يَتَفَكَّرُونَ سَلَّمْ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ موسیقی 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 جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز نے سرورِ کونین فاطم النبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا ترسے کام دنیا کی امامت کا ہمیں دعوت دینا چاہوں گا المجاہد ویل فیر آرگنائیزیشن کے سافقہ سرد جناب مطار رسول شاہ صاحب جنہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے ان کا ہونا ہماری تنظیم میں باعث برکتی ہے اور ان کے ہوتے میں ہماری تنظیم نے بہت سی مزید ترقیاتی مناظر دے گی آپ کی برپور تعلیم میں اگزیکٹیو ممبر اف المجاہد ویل فیر آرگنائیزیشن سابقہ سرد جناب مطار رسول شاہ صاحب محمدہو نصری علیہ رسول کریم اما بعد فاؤد اللہ من الشیط ونفجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون عن النبی سب تو پہلے بے حد مشکور سلطانی سمندری برادر اکبر جناب فیسن سلطان صاحب اسسسٹنٹ رشمنٹ سمندری اور ہمارے سمندری کے پاو بڑے ادارے کی پرینسپل جناب امتیاز حسین بڑھائی صاحب اور اسٹیٹ پہ موجود ہمارے لیڈر ہمارے سمندری کا فخر جن کے سنگ یہ ترقیاتی مناصل تیہ ہو رہی ہیں میرے مراد حافظ ممتاز احمد صاحب کی نمائد کی کرتے ہوئے جناب جناب جاندری قصوال صاحب اور جیر مینہ مجاہد فورس میاں ممتاز صاحب جتنے بھی مہمانہ نے گرامی تشریف لے کیا ہے اتھا گرائیوں سے بے حد ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں ٹائم نکال کے ہمارے ہونسنوں کو عزت بخشی اور ہمارے آدم جہاں فورس تنظیم جب انیس سو بانوے میں سٹارٹ ہوئی اس کے دو سال بعد میں نے المجاہد فورس کو جوائن کیا اور یہ منازلتیں کرتے ہوئے اللہ حسول کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس تنظیم میں ایز صدر کے حصیت سے ہوں ایز ایک سیکٹر ممبر کی حصیت سے ہوں ہماری جانے ہمارا وقت ہر وقت المجاہد ویلفر اورگنائزیشن کے لیے ہمارا دین دڑکتا رہتا ہے اور الحمدللہ یہ بے لاؤس محبت اور محبت حبت وطنی کی جذبت یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے اور المجاہد ویلفر اورگنائزیشن ساتھ سے پہلے قومی ترہباروں کو شایان شاہنطری کے اسے منانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ویلفر کا کام سٹارٹ کیا جس میں ہم نے جو سلاب آیا تھا اس میں بڑھ چڑھ کے ہمارے بچوں نے حصہ لیا اور اس کے بعد گولمنٹ ٹوٹو کی جو ٹریننگ ہے وہ ہم نے سٹارٹ کروائی اور الحمدللہ یہ ویلفر کے کام ایک بہت بڑے منصوبے پہ جا کے چل رہی ہیں ہمی جس میں ہمارا پندرہ ہزار گیلن روزانہ کا ویٹر فیلٹریشن پلانٹ لوگ یوز کر رہے ہیں فیس بیللہ ان سے کوئی معافضہ کی نہیں آجا رہا اور یہ ہم نے اپنی کبینہ کو اس لیے متقر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا ہمارے ساتھ یہ ہمارے برادر یہ بھائی اور یہ مردہ محسن صاحب انہوں نے ایز بہت اچھوی طریقے سے جنرل سیکٹری کے سورائے سار انجام دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب یہ جو نہیں کبینہ سٹارٹ کرنی ہے اس کی علاق برداری کی تقریب ہے جتنے بھی مہمان حضرات شریف لے کے آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ہماری آدم جان فیلفر اورگنائزیشن سٹی سمندری کی انتظامیہ کے ساتھ ہر وقت ایز ای والنٹیئر حاضر ہے جا بھی کسی مرکے پہ ضرورت پڑی ہمارے نو جوان اپنا وقت بھی دیں گے ہر طریقے سے ہماری جانبی حضر ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ ہم متحد ہوئے ہیں حُبْلْبُتْنی انسانیت اور بلائی کے جذبے سے سرشاہ شخصیت کے حامل میری مراد المجاہد ویلفر اورگنائزیشن سمندری کی شان اس کی آن چیف اورگنائزر وچیئرمین المجاہد گلپیر اورگنائزیشن نیا ممتاز علی صاحب آپ کی پرکون تعالیوں میں نیا ممتاز علی صاحب شکریہ اجلا کلا بہت نحمد ونسلی علی رسول کریم امعباد آوز باللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ البلال عالمین الحمد اللہ البلال عالمین میں آج بہت ہوش ہوں کہ الحمد اللہ تقریبا تیس سال قدر سفر ہے اس میں ہمارے تیسے درجے جو اس بچوں کے طور پہ ہمارے سال شامل ہوئے تھے آج عالم جہد خوص کی قیادت ان کے ہاتھ میں جا رہی سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اگر نہ کرو تو یہ زیادتی ہوگی کالنج کا دور این سی سی کی کلاس اور رانہ محمد سحیل صاحب کی دوستی اور قیادت جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کر اس طرف لے کے آئے اور انہوں نے کہا کیوں نہ ہم خاکی وردی جو ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے قومی دنوں کو آرہی کے انداز میں سیجریٹ کریں انہوں نے یہ آگاز کیا ہم ان کے ساتھ چلے پھر روزگار کے سلسلے میں برونے ملتشید لے گئے اور الحمدللہ اس حصہ چلتا رہا اس کے بعد ہماری دوسری جو آلی سیدھی تھی جس میں ملتشید فاند صاحب شیخ عام عسلیم صاحب سید مطاب سون شاہ صاحب ان سے صدارت ہوتے ہوئی جو اس وقت کے بچے تھے بہت چھوٹی عمر میں جنہیں جائیں کیا تھا آئے سے بیس سال پہلے پچی سال پہلے آج الحمدللہ تمام کبینہ ان بچوں پہ مشکل پہ پروگرام کو آگے پڑھاتے ہوئے میں نو مطخب کبینہ کو باری باری ایک ایک جو اختے دار اس کو میں سٹیج کی طرف پڑھاؤں گا اور ان کا چھوٹا سا قارف پیش کروں گا سب سے پہلے میں دعوت ہوں گا the most educated person in our relation نرزا محمد محصر نو مولت کب صدق L&P کر رہے ہیں by profession انشاء اللہ یہ وقالت کے شوہد سے مجھل ہوں گے سب دو ہزار سن میں انہوں نے ہمیں جائن کیا اور الحمد اللہ آج دو پار جنرل سیکریٹری یعنے کے بعد یہ ستار کے اہدے پر برجمہ ہے ان کے پاس شیر لائیں گے محمد فقاس صاحب انہوں نے دو سار ایک نئے جنرل فر آر کو جائن کیا یہ بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اپنے بطن کے لئے اور بطن سے محبت کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں یہ پاکستان آرمی اور ہمارے جو انتظامی اداری ہیں ان کے ساتھ عشقی حب تک محبت رکھتے ہیں ان کے پاتھ شیر لائیں گے ان کے پاتھ شیر لائیں گے مرچ یہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہمارے نو مطق جنرل سیکریٹری جو آج ادھر میز بانی کے پرائز میں جان دے رہے ہیں جناب محمد حسن لطیق صاحب بی بی اے کا سٹوڈنٹ ہیں بڑے تعلی ایٹ ہیں اور ہم آنے والے وقت میں الحمد اللہ انہیں میں بہت سارا ایک پیٹنشل دیکھ رہے ہیں ان کے بعد شیر لائیں گے جائنٹ سیکریٹری نو منتقب محمد فارز زیا بی اے کا سٹوڈنٹ نے بہت چھوٹی روز سے ہمیں جائنٹ کیا بہت اچھی پیٹن کرتے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام میں سفے ابل میں ہوتے ہیں ان کے بعد شیر لائیں گے نو منتقب آفز سیکریٹری جناب فرحان عشفاق صاحب ساندر دو ہنگار آٹھ نے جائنٹ کیا اور آج یہ آفز سیکریٹری کے عوضے پر آجمائے ان کے بعد شیر لائیں گے رابطہ سیکریٹری محمد آدل شریف میں ہمارے سوشل ویڈیا کوڈینیٹر گراجویشن کی تلیم ہے پیچھے کے شوگر سے جناب احسان علی صاحب ان کے بعد شیر لائیں گے ہماری پیس سیکریٹری جناب غلام احسان ملک صاحب جو کہ بزرس کرتے ہیں پرنٹنگ کے حوالے سے جناب غلام احسان ملک صاحب ان کے بعد شیر لائیں گے جناب اتسام حیدر صاحب ہمارا ایک بہت اچھا شوپہ چاہرہ ریس کیو ورمان ٹوٹو بہا بہت اس کے یہ جناب اتسام حیدر صاحب ان کے بعد شیر لائیں گے انسٹریکٹر انجاہ فوس جو کہ بچوں کو پریٹس کاتے ہیں جناب غلام حبیب صاحب لائیں گے تشریف لائیں گے یونٹ صدر سپی محمد اسمان کمبو انتہائی وفاتار اور ملتی شخصیت کے حامل جناب محمد اسمان کمبو سب سے آخر محمد تشریف لائیں گے جو ہمارے کیچمنٹ ایلیاز ہیں شبطہ وان اور اس علاقے کی ملوائن کی کرتے ہیں یونٹ صدر جناب احمد طارق صاحب اس کے بعد آخر میں میں دامت ہوگا شوپس اندسٹری میں سمندر کی اوپر کے ہوئی شخصیت ہمارے چھوٹے بھائی مرزا موصل صاحب کے چھوٹے بھائی جناب مرزا محمد حسن صاحب فرانس سرکیٹی المجار دردر آخر ملیزشن تھوڑے آخر آخر حرف لینے کے لیے دعوت دوں گا سمندری کے سرطان ہمارے بہت مہرمان جب بھی ہم نے تو پروگرم کیا انہوں نے بہتحاشا مارزا تعاون کیا آپ سب کی برپور تعلیم میں تشریف لائیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر سمندری جناب سیسن سلطان صاحب مہرمان مہرمان نہائم سمندری ونگو انہوں نے سمندری کے مقاسد آئین اور زائدہ اخلاق کا بابند رہوں گا آئین پاکستان کے تحت اس تحکام پاکستان کے لیے پرخلوس کوشش کروں گا میں کسی بھی ایسی کارمائی کا حصہ نہیں بنوگا جو کہ نظریہ اسلام آئین پاکستان اور اس کے اداروں یا اس تنظیم پر خلاف ہو میں کسی فرقہ ورانہ علاقائی یا مذہبی کل ادم تنظیم کا آلہ اکاد نہیں بنوگا تنظیمی امور اور اس کی پالیسز کو جو میرے دائرہ کار میں آتی ہوگی سیغہ راز میں رکھوں گا اللہ دارہ میرا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ صاحب آپ ہماری ایک چھوٹی سی سمنی ہے جو کہ علامتی طور پر حاضم کے سامنے پیش کی جائے گی جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس پلیٹ فارگ پر کٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان ہے استحقام پاکستان ہے محبت پاکستان ہے ترقی پاکستان ہے میں اغزارش کروں گا انسٹرکٹر انجاہل دیل فارگ آرگنیزیشن سمنی جنار غلام حبیب صاحب سے کوپریٹ کرتے ہوئے قومی پرچم کو لے گئی آئے اور ہمارے صاحب کا ساتھ سید مطاب سوٹ شاہ صاحب نئے سطر کو پاکستانی پرچم اور ہمارا تنظیر پرچم ان کے ہوا لے گئے نئے سال جناب ملتا محسن صاحب کو پیش کریں بہت شکریہ تمام بچے لبی آباد سن رہے ہیں میرے سال ہمارا جو ایک سلوگن ہے تنظیمی وہ پلند کریں گے میرے نام پاکستان آواز بہت کم آئی ہے میرے نام پاکستان جزاکاللہ ہم آٹھ پس تقریب میں تشریف آنے پر جناب چوندری عطیق شاہد کچر صاحب کو بلکم کہتی ہے یہ شاہد سے بھائی تھے اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں جزاکاللہ خیرہ جی حسن بھائی صاحب تشریف ہے تھوڑا سے اس تنظیم کے ساتھ منزلک ہے آپ کی بردھور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں مجال فیو کی جان میرا افتر میرے بڑے بھائی جنرپور تعلیم میں مالی اور عزت بخشنے والی ذات ہے سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمانان امرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش مدید کہتا ہوں عدد پہلا کریمہ ہے محبت کے کریموں میں میں آنے والے معزز قابل احترام اساقزہ کرام جن کا دست شکل ہمدردی اور تعاون ہمیشہ ہماری ساتھ رہا ہے ان کا متح دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد سمندری شہر کے سلطان میری مرار اسیسٹین کمیشنر سمندری فیصل سلطان صاحب کو میں اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد سیاسی و سماتی شخصی ہے سابقہ صاحب بارکون صاحب تاہر پسوال صاحب کو میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد میری تنظیم کے ڈونیشن جن کی ڈونیشن اور پریزنس کے بغیر اس طرح کی تقریبات کا اترکار ناممکن ہے میں آنے والے تمام ڈونیشن کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد سماجی تنظیمات کے سربراہان سماجی تنظیم کے نمائندگان اور اس کے بعد انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے سربراہان اور نمائندگان میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد میری تنظیم کے خوبصورت دور میرے سینئر ایگزیکٹیو میمبرز سینئر میمبرز جنہوں نے میرے اوپر اعتماد اور اعتبار کا اظہار کیا میں ان کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد یہ تنظیم خوبصورت اس میں سجے ہوئے مختلف رنگ کے رنگے پولوں میری براہ اس تنظیم کے کارکنان ہیں یہ ہماری تنظیم کے اساسہ ہے میں ان کا بھی تہدیل سے مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد سمندری شہر کی صحافی برادری جن کی تشہیر اور کبریج کے بغیر مختلف ٹاپکس کے اوپر یہ پروگرام ان کی لوگوں تک اویرنیس معلومات پرچانا ناملگین ہے میں سمندری شہر کی صحافی برادری کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر میں بات کروں اپنی تنظیم کی تو انیس سو بانوے سے سی این سی سی کی ٹریننگ حاصل کرنے والے نوجوان رانا محمد سہید سربل صاحب جناب میاں ممتاز علی صاحب جناب صفدر حسین صاحب جناب مرزا محمد اقبال صاحب جناب سید مطاع رسول شاہ صاحب اور جناب اور جناب شیخ آمر صلیم صاحب ان کی یہ تشکیل شدہ سماجی تنظیم جذبہ حتن وطنی سے سرشاہ نوجوانوں کی تنظیم انہوں نے اس کا بیچ بویا اور الحمدللہ آجی تناور درکت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں اگر میں اس تنظیم کے اگرازوں مقاصد کے حوالے سے بات کروں تو نوجوانوں کی یہ سماجی تنظیم اس کا ایک ہی مقصر نوجوان نسل کی اندر جذبہ حتن وطنی کو فروغ دینا ہے اور جذبہ حتن وطنی کے تحت ہی قرمی دینوں کو شایان شام طریقے سے منادا ہے اور قرمی ہیروز کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا احتمال کرنا ہے اس کے بعد ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا مایاناز کارنامہ کہ ہمارے کارکنوں نے وان وان ٹو ٹو کے مختلف کورسز میں تربیت حاصل کی ہوئی ہے ان کورسز میں کیڈرے اور بی ایل ایس بیسیک لائف سکور اہم کورسز ہے اس کے بعد اس کے بعد فرسٹ ایک ٹریننگ بھی ہمارے بچوں نے حاصل کی ہوئی ہے تاکہ یہ زیمہ دار شہری کے طور پر اپنے محلے کے اندر اپنے گھروں کے اندر اور اپنے قصبے کے اندر بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سرمجام دے سکے اس کے بعد ہمارا ایک سائیکل ریس پروگرام ہوا کرتا تھا جو چند وجوہات کی وجہ سے روپنا پڑا لیکن ابھی انشاءاللہ آئندہ ہمارے پلان میں ہے کہ ہم سائیکل ریس کا جو پروگرام ہے اس کو جاری اور ساری کریں گے بلکہ یہاں پہ کیچرز حضرات مجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سائیکل کے معاملے میں بچوں کو اویرنیس دی جائے جو چار پان چھ سات کلومیٹر تک کے فاصلے سے جو بچے سکول گوئنگ ہیں سکولز میں آتے ہیں ان کو سائیکل چلانے کی ترقیب دی جائے اس کے بعد ہمارا تربیتی و اصلاحی نشست ہر ماں کی پہلی اطوار کو منقل کیا جاتا ہے جس میں مٹلی پیرز سے تعلق رکھنے والے آگسپرز اور سپیشلسٹ جو حضرات ہیں وہ ہمارے بچوں کو ایک ٹوپی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں اس کے بعد چودہ آگست کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا پچیس روزہ تربیتی جسمانی و اصلاحی پروگرام انشاءاللہ اسی مہینے کی بیس تاریخ کو انشاءاللہ سٹال ہو جائے گا اس کے بعد اگر بیل فیر کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے کچھ انشاءاللہ پلانٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں پروگرامز ہیں جن میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ الگنی آر او وارٹر فیلٹریشن کے نام سے الحمدللہ پندرہ ہزار لیٹر ڈیلی بیس پہ الحمدللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہی ہیں اور یہ الحمدللہ ہمارے باتی سرپرست عالی رانہ محمد سہید سرورزہ نے یہ اطیع کیا ہے اور یہ المجاہد ویل فیر آرگنیزیشن کی زیر نگرانی الحمدللہ جاری و سالی ہے اس کے بعد رمضان کے اندر راشن باٹنے کا پروگرام الحمدللہ راک کے اندیرے میں غریب درگوں کے گرم میں پہنچتا ہے یہ کسی کو الحمدللہ اس کی معلومات نہیں ہوتی اس کے لابے غائب بنا دوسرے جو پروگرامز ہیں وہ بھی الحمدللہ ویل فیر کے پروگرامز المجاہد ویل فیر آرگنیزیشن کے زیر احتمال چل رہے ہیں تو آنے والے رمضوں میں کچھ ہمارے اگراجوں مقاصد ہیں ایک تو یہی پروگرامز جو ہیں ان کو ہم جاریوں ساری رکھیں گے اور اس کے بعد جو میرا ذاتی حاوض صاحب تو آج نہیں آسکے اسی وجہ کے سے تو یہ الحمدللہ ترقیہ کی پروگرامز ہیں اور یہ اس کو الحمدللہ حاوض صاحب ہی ان کو پایا تکمیر تک بجائیں گے تو الحمدللہ پراما سینکر اس کے بعد سمدری شہر میں بندے والی مختلف سڑکے روڈز الحمدللہ یہ انڈر پروسیس ہیں اور اس کے بعد پراما سینکر کے ادر میری جو ذاتی خواہش ہے میری تنظیم کی جو خواہش ہے وہاں پہ ایک بلڈ بینک انشاءاللہ ہم اس کی برپور طریقے سے بلڈ بینک کے لیے محنت کریں کوشی کریں گے اور حاوض صاحب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ بلڈ بینک کا انعقاد کیا جائے اس کے بعد بہت سارے پروگرامز ہیں الحمدللہ تربیتی و اصلاحی نشیست یہ ہم اپنے ساتھ ازا کران کے زیر نگرانی ان کی رہنمائی سے انعقاد کر سکتے ہیں اور آخر میں میں الحمدللہ میرے چیف ایگزیکٹیو اور اس کے بعد چیف اورگنائزر اور اس کے بعد سینئر میمبر تمام کا میں تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور آخر میں جترے بھی میمبر جترے بھی محمات آئے ہیں میں ان کا تہدل سے شکریہ کا ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس تنظیم کو دن دو بنی راج بنی ترقی ادا فرمائے حجر مریض فوسن صاحب تنظیم کے اگراز و بقاصد اور آنے والے اہداف جو بتا رہے تھے میں انتہائی انکساری کے ساتھ دوستوں کی توجہ چاہوں گا تمام مبران کی بھی اور حاضرین کی بھی نہیت انکساری کے ساتھ ایک بات روش بزار کرنا چاہتا ہوں ہماری تنظیم کی طرح کچھ دوسری تنظیمیں بھی ہیں جو پروگرام کا انقاط کرتی ہیں اور بہت اچھے طرقے سے پروگرام دو انقاط بزیر ہوتی ہیں لیکن کچھ ہمارے خیر خواہ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی یوت فورس ہے تو آپ کیوں نہ ان کو اس طرح سے جوٹلائز کریں کہ دیلی بیس پہ عوام و ناس کے لیے یہ فائدہ منثابت ہو تو اس محافظ کا پروگرام شروع کیا ہے عد فضیلت والے بھی کر رہے ہیں انصاف والے وہ گلی گلی محلے محلے سوشل کا بیسے بڑا کام کر رہی ہیں سوری مانو ہوتھاروں کیونکہ انہوں نام چینج کر لیا انصاف سے شاہین بیٹھر کے جو اہد دران بیٹے ہوئے ان کے چیرمن بڑا کنٹیویشن ان کا تو یہ سوال کا جواب یقیناً اس میں بہت سرمایہ ہوتا ہے لیکن میں دیکھا کہ جب آپ کسی چیز کی صحیح کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو آئیڈیاز بھی فرام کرتے ہیں اور اس کے لئے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں تو میں انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہو یہ نوسمن کرتا ہوں انشاء اللہ آنے والے دنوں میں موٹر سیکل ایمبرنس کا انکاد کیا جائے گا شیاس شروع میں دو موٹر سیکل پر اکیو ایمبرنس کے یہ ہونگی پول بنی ہوئی جس پہ ہمارے چار کار پور جو ٹرین ہوں گے برگر ٹھوٹو سے بھی بس ٹرین سے بھی وہ انشاءاللہ شہر میں جو مائنر قسم کے مسائل ہیں جو لوگوں کو ہوسٹک پرچانا یا روڈ سائیڈ ایکسی لیٹر یا اس کو ڈریس ہر رکھ کرنا انشاءاللہ اس کے لئے جو ہے وہ ہو گا الحمدلللہ اللہ کریم نے یہ آئیڈیا بھی ہمیں دیا اور اس آئیڈیا کے لئے اسباب بھی اللہ کریم نے دے دی یہ کہنے ہمارے یہ موٹر سیکل ہمیں عطیہ کے طور پر سمجھ لیکن بل چکے ہیں ایک سوال میں آپ نے کارکنان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس حدمت کے لئے تیار ہیں کیا آپ اس حدمت کے لئے تیار ہیں یا اس کے علاوہ اور کسی قسم کا پروگرام جس کے لئے اللہ کریم ہمیں پسند فرمائی اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اس کے لئے ٹائم دینے کے لئے تیار ہیں شکریہ جزا کریں نگاہ بلند سفن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت صف میرے کاروان کے لئے اب میں دعوت احتاب دینے جا رہا ہوں ایسی سقسیت کو جو انتظامی افسر ہونے کے سال ایک عدبی شخصیت بھی ہیں اور وہ علامہ محمد اقبال کا کلام نہایت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں میں ملتمس ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر فیصل سلطان صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام اقبال حاضرین کی سماعتوں کی نظر کریں آپ کی برپور تابع میں اسسسٹنٹ کمیشنر فیصل سلطان صاحب بسم اللہ الرحمن رحیم کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا یہ میں گھوک آغاز شیخ سے اس لئے کیا ہے جیسے یہ دندیوی متضاران بتا رہے تھے اس تنظیم کی تاریخ کو انڈیس سو بانگے سے لے کے اب تر اور خصوصی طور پہ یہ جو نوجوان آج منتقل ہوئے ہیں یہ انہی کی نظر ہے کہ سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا تو یہ مشکت ہی ہے یہ محلت ہی ہے جو کہ انسان کو استقابل بناتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن کیا جو میں نے محسن صاحب پیٹاری پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سنگار آئے خاکی میں ہوتا ہے یقی پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح ال انی پیدا اور یہ بچے حضرت اقبال کے اشار مر رہے ہیں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس حضرت اقبال کو سمجھ نہ اور آج کے دور میں پڑھ بہت کم ہو گیا ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا آگیا ہے اس قوم کے نوجوان اگر حضرت اقبال کا مطالعہ کرتے رہے تو پھر اس قوم کو کوئی بھی نیچہ نہیں دکھا سکتا انشاءاللہ تو یہ جو نوجوان ہے تو چھے کے چھے بھی اس میں پورے اس بند کے پڑھ کریں یہ جوابی شکوا کا بند ہے ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمل داہر میں کلیوں کا تبس سم بھی نہ ہو یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلا کا استاذہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آما کا اسی نام سے ہے اصل میں یہ نہ مجھے شکوا بھی آتا ہے جواب شکوا بھی آتا ہے لیکن کیونکہ تائم میں زیادہ نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے ہمارے نوجوان اکثر شکوا اور جواب شکوا اس کو پڑھتے ہیں جو میں نسابی کتاب میں دس یا بارہ مسر پڑھے یا اٹھارہ مسر پڑھے جبکہ شکوا کے اکتیس بند ہیں اور ایک سو چھ سو مسر ہیں اور جواب شکوا کے چھتیس بند ہیں اور دو سولہ مسر ہیں میری یہ کچھ نسیبی کہ میں میں ایک طالب بیمی ہوں وہ اپنے واضح مہترم حضرت سلطان عیسی رحمت اللہ نے ذریقے رحمت کرے میں نے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا کیونکہ میں سمجھ رہوں کہ وہ فارسی کے اردو کے اگریزی کے اور ریاضی کے بہت بڑے اصالت سے ایک استاد تھے اور زیادہ وطن ہی رہوں گا جدنے بھی عوض ادران مطلب ہوئے ہیں ان کو مبارک پہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ توقع کروں گا کہ وہ اس وطن کے لیے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے زیادت سے زیادہ کام کریں گے کیونکہ تنظیم کا نام ہی المجاہد ہے اور مجاہد کون ہوتا ہے جدو جہد کرنے والا کوشش کرنے والا تو یہ اس وطن کی اس وطن کی بیٹری کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو مجھے پوری امید بھی ہے بلکہ یقین بھی ہے کہ اکھر اللہ آپ نے جو فرائض ہیں آسل طریقے سے سر نیام دیں گے اور میں میں جب تک یہاں پر ہوں میری تمام جو آپ سمجھیں کہ جو معافلت کر سکتے ہیں ہر قسم کی سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے کبھی بھی ان کو ضرورت ہو انتظام کی طرف سے آخری بات کرنے سے پہلے ایک جو سیکنڈ آرز بات ہوئی ہے کہ جو کرونا کی چوتھی لہر ہے اس کا آواز جس میں لکھا ہوا ہے نو ویکسینیشن نو سرویس اور اس سے دو دن پہلے ایک اور نوٹیفکیشن کیا ہوا ہے جس میں سیسٹنٹ پیشنرز کو یہ پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی پریمیسیز میں چار دیواری میں داہر ہو سکتے ہیں اس جو ویکسینیشن کے لیے اور انفورسمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ریزنیبل فورس کے استعمال کے لیے اور اگر پھر بھی کسی کو درخواست کی ہماری سمجھ نہ آئے تو اس کو چوپیس گھنے کے لیے دیٹین کرنے کے لیے بھی اور ہماری ٹیمز ہیں ہیلتھ کی سوب و سبزی منڈی سے لے کے پہلی ٹیمز لگتی ہے ہم نے بینکس میل لگانے شروع کرتی ہے رازی رکار سینٹر میں تحصیل آفیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے بازاروں میں بھی لگائی ہیں منڈے کو انشاءاللہ ہم کلاک ٹرابر چھوٹنے لگائیں گے دو سو ہیں چار سو ہیں ہزار ہیں وہ لگائیں گے اور جو دو دو ساندار نہیں لگائے گا ویکسینیشن نہیں کروائے گا ٹھیک ہے جی وہ اس کے خلاف مقابق مطابق ہوگی تو یہ ساری جو میں بنا رہا ہوں یہ ساری ساری آٹھ دس بارہ ہزار بے کی جو ویکسینیشن ہے ایک بندے کے لئے وہ فری افخاص لگائی جا رہی ہے تو یہ گورنمنٹ آپ کے کوئی احسان نہیں کر رہی آپ کا ہی پیسہ ہے آپ کے اوپن ہی لگائے جا رہا ہے لیکن یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے افواہوں پر بلکل کان نہ دھریں میں تو آج بھی جب فیصلہ بات گیا تھا تو میں نے رکھاتا کہ آج ہی اگر مجھے لگا سکتے تو لگا لیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے دن جو ہے ریکوور ہونے کے بعد چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں انہیں کہا کہ ابھی آپ دن پورے نہیں ہوئے تو ابھی آپ ایک افتا اور صبر کر لیں فیصل بات گیا چلے سرکاری دفاتر میں منڈے سے منڈے سے سرکاری دفاتر میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا داخل چلے ہو جائے اس کو سرویس نہیں ملے گی اس کو ایڈرٹین نہیں کیا جائے جس نے ویکسنیشن نہ کروائی ہو وہ امریکہ سرٹیفیٹ دکھائے گا یا جو میسی سرٹیفیٹ کا ہوتا ہے وہ مارٹ فورم میں آجاتا ہے اس کے رابعے ہے وہ سرویس نہیں دی جائے اور آخری بات وہ یہ کہ ہم جو سارے بیٹھے ہوئی ہیں یہ کیا ہیں ہم ہی معاشرہ ہیں ہم ہی اس کی اچھائی کا سبب ہیں ہم ہی اس کی برائی کا سبب ہیں زمانہ کبھی اچھا نہیں ہوتا زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا ہم اچھے ہوتے ہیں ہم برے ہوتے ہیں اور آج کی اس مفتبو کا اختتام جو ہے سناودہ صاحب گجران علا میں پیدا ہوئے انتونیس سو پدرہ میرچنگ یہ بہت بڑے شاعر تھے تخلوص میرہ جی کے نام سے مشہور ہیں تو ان کی نظم یگانگس سے اختتام کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے فقط ایک تسلسل کا جھولا لما ہے یہ میں کہہ رہا میں کوئی برائی نہیں ہوں زمانہ نہیں ہوں تسلسل کا جھولا نہیں ہوں مجھے کیا خبر کیا برائی میں ہے کیا زمانے میں ہیں اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو شای اکیلی رہے اس کی منزل فنا ہی فنا ہے برائی بھلائی زمانہ تسلسل یہ باتیں بگا کے گھرانے سے آئی ہوئی ہیں مجھے تو کسی بھی گھرانے سے کوئی تعدد نہیں میں ہوں ایک اور میں اکیلہ ہوں ایک اجنبی ہوں کہ بسی یہ جنگل یہ پہتے ہوئے راستے اور دریہ یہ پربت اچانک نگاہوں میں آتی ہوئی کوئی اونچی عمارت یہ اجڑے ہوئے مقبرے اور مرگے مسلسل کی صورت موجاوے یہ ہستے ہوئے لننے بچے یہ گاڑی سے چکرا کے مرتا ہوا ایک اندھا مسافر ہوائیں نباتات اور آسمان پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادر یہ سب کیا ہیں یہی تو زمانہ ہیں یہ ایک تسلسل کا جھولا رواہ ہے یہ میں کہہ رہا ہے یہ برسی یہ جنگل یہ دریہ یہ رستے یہ پربت عمارت مجاوی مسافر ہوائیں نباتات اور آسمان پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادر اور ہر ایک شہر یہ بستی یہ دریہ یہ رستے یہ پربت عمارت مجاوی مسافر ہوائیں نباتات اور آسمان پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادر اور ہر ایک شہر میرے ہی گرانے سے آئی ہوئی ہے زمانہ ہم میں میرے ہی دم سے انمیت تسلسل کا جھولا روا ہے مگر مجھ میں کوئی برائی میں آئے یہ کیسے کہوں میں کہ مجھ میں فنا اور بقا دونوں آتر ملیں اللہ تعالی ہم سب کا حضور آپ کو بتایا کہ علامہ صاحب کا شکوہ جواب شکوہ دونوں ان کو زبانی یاد ہیں اکبال دے کے موقع پر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کا نچوڑ بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس سارے شکوے اور جواب شکوہ کا نچوڑ اس ایک شیر میں ہے وہ شیر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا ایسی صاحب کے وفا تونے تو ہم تی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تی رہے ہیں بہت خور ماشاءاللہ تو اب میں بیٹا تخیب اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا نہیں نہ امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے نہیں نہ امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذر خیز ہے سا کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سرزمین سمندری نے بہت سے چمکتے ہوئے ستارے پیدا کیے ہیں چاہے وہ سیاست کا میدان ہو علمی میدان ہو الغز زندگی کے ہر شعبے چاہے وہ کھیل کے میدان ہے ہر شعبے میں بہت چمکتے ہوئے ستارے پیدا کیے ہیں انہی میں ایک چمکتے ہوئے ستارے ہماری سمندری کی نوجوان قیادر حافظ ممتاز صاحب جو کہ آ نہیں سکے لیکن ان کی جگہ پہ تاہر سوال صاحب آئی ہے تو میں ان سے اعتماس کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف نائیں اور سب سے پہلے تو میں آج کی نو متخف کبینہ المجاہد فورس کی من کو دل کی اتھا کر رہی اسے مبارک برد پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں جس طرح نوجوان کے کیا تک سیلیکٹ ہوئی ہے اس المجاہد فورس نے ناشادہ بہت اچھا گان کی ہے اس کو مزید آگے پڑھاتے ہوئے اس میں مزید نخار اور مختلی لے کر آئی جیسا کہ ادھر نومتخب صدر المجاہد فورس وہاں نے کہا کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ٹراما سینٹر میں بلڈ بینک ٹیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کیونکہ میں سبیتا پراما سینٹر کے لیے بلڈ بینک لازم ملزوم ہے اور جن کی سوچ ہے ہم اس کو اسلام کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری ہر کاوش ان کے ساتھ ہوگی اور اسی کے ساتھ باقی بھی جو جہاں ہماری میری مراد حافظ صاحب سے ان کی ہلپ کی ان کی مدد کی ضرور ہوگی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں آئندہ بھی رہیں گے آنے آلے وقت میں بھی رہیں گے اور انشاءاللہ رہبار ہوتا 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 اس کے ساتھ ایک بار فر تمام وزنید شہر مختلف سماجی تنظیم میں اور ہمارے علمجاہد بلخصوص مجاہد فورس کی موجوان لو میں اسلام پیش کر ہوں اور اجازت چاہتے ہیں رہبار بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخار ہمارے استاذ یہ قوموں کے ہے ماں مار ہمارے سمندری شہر کی سب سے بڑے تعلیم ادارے کے سربرا استاذ الوساط المجاہد ویلفیر آرگنیزیشن سمندری کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سربرا انتہائی قابل احترام شخصیت میری مرال پرینسپل گورمنٹ پوسٹ گیجویٹ کالیج سمندری پروفیسر ڈاکٹر انتیاز حسین بڑائیس صاحب سے ہے میں ان سے منتمس ہوں کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ احباب پر پور تعلیوں میں پروفیسر ڈاکٹر انتیاز حسین بڑائیس صاحب الحمدللہ رب العالمین و السلام اللہ سید مصرین مولا صلی صلی دائم آبدا اللہ حبیب کا خیر حلق پلہ م ربی شہنی صدری ویس صلی عمری وحلول قدم اللہ ثانی افتہ قولی مخترم جناب شہسر سلطان صاحب جناب جوید باہر حسوال صاحب جناب عمدال صاحب مخترم مخترم اسات ساکران صحافی برادری مختلف مختلف اداروں کے سر براہان مختلف تنظیموں کے سر براہان نوجوہان المجاہد فوس کے قرآن میں شکر براہان کہ آپ نے مجھے اس پروکار تقریب میں مدو کارٹی ایز افضائی برشی المجاہد فوس کا بڑا تفصیلی تعرف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوا نائنٹین آئیٹی ٹو سے یہ ورک کر رہے ہیں اور ان کی جو مختلف فیل سے قومی تہوار منانا قومی ہیروز کے دن منانا پہلے کم یہ سنتے تھے کہ یہ المجاہد فوس ہے اب کہتا کہ یہ المجاہد ویل فیر آرگنیزیشن بن گئی ہے اور جنہوں نے ویل فیر کے بہت سے کام کیے اور اپنے جو کام ہے اس کو بہت وسیع کر لیا ہے میں سب کو ٹرائیبیوٹ کرتا ہوں اور بالخصوص جن لوگوں نے شروع کی جن میں رانا سوہی سردر صاحب اور ممتہ صاحب اور جو دیگر کے ساتھی تھے جنہوں نے پودا اس کا بیگ لگایا آج یہ تناور درخت بن چکا ہے اور سندری کی بہت خدمت کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کر رہا ہے ان کو پازیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف لا رہا بہت زیادہ ہیں معاشرہ ہمارا اس نیج پہنچ چکا ہے کہ جوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے اور جوانوں کی اصلاح کے لیے علامہ اقبال کے کلام سے بہتر کیا ان کی رہنبائی اور ان کی تعلیمات سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اسلام کے ساتھ ساتھ تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے المجاہد ویلفر آرگنیشن کا یہ مختلف قومی دن جو مراتے ہیں جن میں بلخصوص پاکستان کے حوالے سے چودہ انگست کے حوالے سے تری مارج کے حوالے سے پھر حضرت نام اقبال کے حوالے سے قائد عظم کے حوالے سے تو یہ ہمارے نوجوانوں کو ہم بہتر نہیں کہا سکتے اور میں شکر خذار ہوں جناب فیسو سلطان صاحب کیوں نے ہمارے نوجوانوں کے اندر علام اقبال کے ذوق کو اور پڑھائے ہمارے نوجوانوں کو علام اقبال کا کلام سنا سنا کر مختلف پروریموں میں اور جس انداز میں وہ سناتے ہیں آپ ہمارے میں جوانوں میرے شکر